موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں رحیم دسترخان میں چٹ پٹا چات مسالہ جس کے انگریڈینٹس میڈ ڈرائی انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے سابت مرچ پندرہ تقریبا بارہ سے پندرہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ بنانا زیادہ بھی 2 ٹیبل سپون سابت دھنیا 2 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون سونف اور 1 ٹیبل سپون کالی مرچ اب ان کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا پین میں اور پھر اس کے بعد اس کو پیسیں گے اور پساوہ مسالہ پسی بھی جو چیزیں ہیں وہ کو ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ان کو بھون کے اور پیسنا ہے پین لیا ہے ہم نے سب سے پہلے اور اس کی ڈنڈیا ساری اچھی طرح سے ساپ کر لیں دھنیا اس کا مسالوں کو سب کو ایک نظل ساپ کر لیں سارا اور اس کو ڈرائی روست کر لیں اس کے اندر پین میں نورمل سی ہلکی آنچ پہ زیادہ تیز نہیں کرنی جل نہ جائیں نورمل جیسے کہ سب کو پتا ہے مسالے بہت نازک ہوتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا اس میں جتنا میں آپ کو بتا رہی ہوں کونٹیٹی اس سے تھوڑا سا زیادہ بنایا کیونکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں نے زیادہ بنایا آپ اس کو اپنے مطابق کام اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی مرسی ہے اور جیسے آپ مسالہ مرچیں زیادہ کریں گے تو اس کے حساب سے کام زیادہ کر لیں میں دو ٹیبل سپون کے ساتھ آپ کو پندرہ ہری مرچ کے ساتھ بتا رہی ہوں یہ تھوڑی سی زیادہ ہیں بیس بائیس کے قریب ہیں اب میں نے ان کو ڈرائی روز کر لیا بلکل ایک جیسا اور حالانکہ میں نے سارا صاف کیا پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی ڈنڈی رہ جاتی ہے اس طرح یہ جو اس کی ساری صاف کر لی ہیں اس کے بعد مجھے پھر نظر آئی ہے میں نے اس کو پھر اس کو دیکھ لیا صاف کر لیا اور یہ ڈنڈی میں نے اتار دی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ جب آئے گی اس کے اندر تو وہ مسالے کا ذائقہ بھی خراب کرے گی اور صاف بھی نہیں ہوگا اب تھوڑا سا اس کو نارمل ہو گیا ہے ٹیمپریچر پہ تو اس کو میں نے حوال لگا کر پھر مسالے میں گرینڈر میں پیس لیا اب اس کو پیس لیں اور اس کے بعد میں نے دو دفعہ میں اس کو پیسا ایک دفعہ میں نہیں پیسا کیونکہ وہ ایک دفعہ میں تھوڑے سے مسالوں کے ساتھ بھی اس کو پیس ہوں گی جو پسے وی مسالے ہیں اوری اس کو میں نے دیکھیں اس طرح پیس نہیں آپ بالکل بریگ پیسنا چاہیں چھان کے پیسنا چاہیں تو اس طرح پیس لیں پھر اس کو ایک دفعہ اس میں کر لیں صاف کر لیں آپ کی مرضی ہے مجھے اس طرح ہی تھوڑا پسند ہے اور یہ سارے ڈرائے اور اپنے گھر کے مسالے ہیں تو اس وجہ سے کوئی ایسا وہ ڈر بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز ہے اب یہ جو میں نے پسے ہوئی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے کھٹائی پاؤڈر ہے ون ٹیبل سپون ہے میں نے زیادہ لیے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں آپ کنفیوز نہ ہوئے گا کونٹیٹی دیکھ کے یہ ٹاٹری ہے سٹرک ایسیڈ یہ لی ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون اجوائن لی ہے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے میں نے اس کو اپنے مسالوں کے مطابق ایڈجز کیا کالا نمک لیا دو ٹیبل سپون آپ اس میں اگر سادہ نمک ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر کم کر لیں تھوڑا سا اور سادہ نمک بھی ڈالیں میں نے صرف کالا نمک ڈالا ہے تو اس وجہ سے سادہ نمک نہیں ڈالا اس میں اور یہ میرے پاس ہے سینیمن پاوڈر دالچینی پاوڈر ڈالا ہے ٹکڑا بھی ڈال سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے یعنی سینیمن کئی لوگوں کو نہیں پساند اس کی خوشبور مت ڈالیں اور کشمیری مرچ بھی میں نے میری میں نے ڈالی ہے آپ نہ بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے تھوڑا اس کا کلر اچھا آجاتا ہے اس کا تیز تو ہوتی نہیں صرف کلر کے لئے یوز کرتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ادرک پاوڈر بھی ڈالا ہے میں نے اب یہ جو میں نے دوسری دفعہ جو مسالے کیے تھے اب اس میں سٹرک پاوڈر جو ہے ٹاٹری کو ڈال کے کر لیں گے کیونکہ ٹاٹری تھوڑی دانے دار سی ہوتی ہے تو اس میں پسی جائے گی اجوائن اور ٹاٹری اور آمچور پاوڈر ڈرائی مینگو پاوڈر وہ بھی تھوڑا ایسا وہ ہوتا ہے یعنی اس میں تھوڑی سی وہ ثابت ہوتا ہے ثابت نہیں ہوتا جیسے جڑا جڑا سا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو اس کو بھی اس میں پیس لیں گے تو وہ ذرا پھر ایک جیسا ہو جائے گا بلکل اگر کالے نمک میں تھوڑی سی وہ ایسے آپ کو لگتا ہے تھوڑا اس کو ہاتھ سے پیس لیں بیچ میں ڈال کے پیس لیں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں اگر باریک کرنا چاہیں تو آپ اس کو سٹینر سے کر لیں چھان لیں چھاننی سے چھوٹی باریک والی سے میں نہیں چھانتی اسی طرح ہی ہم یوز کر لیتے ہیں اور ظاہر ہے گھر کا بناو ہے تو صاف سترا چک پٹا تھوڑی سی مرچ کو اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہیں کم زیادہ کر لیں نمک ٹیس کے مطابق بنا لیں اور بزار سے چھوٹا سا پیکٹ آتا ہے یہ اپنے گھر کے بنے میں مسالوں سے کافی ٹائم چل جاتا ہے اور اچھا مزیدار بھی ہوتا ہے اور جنجر پاوڈر بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ مت ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جوائن جنجر پاوڈر اور یہ ان چیزوں کو انہینس کرتا ہے اس کے ساتھ اس میں پپلی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آج میں نے نہیں ڈالی اور ایک دو چیزوں اور بھی جا سکتی ہیں جیسے لانگ وہ ہے اس کو میں نارمل ایک بنایا چاٹ مسالہ تو آپ کے پاس بھی کوئی ریسیپی ہو تو ضرور شیئر کریں بتائیں آپ کو کیسا لگا لائک سبسکرائب اور شیئر کریں پسند آئے تو انشاءاللہ اگلی ریسیپی تک دوبارہ ملاقات ہوئے گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور انجوائے کریں ہمارا چٹ پٹا چاٹ مسالہ ضرور فیڈبیک دیں بیل بٹن کو آن کریں کمنٹس کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی